اسلام علیکم جی میں ہوں نجمال حسن باجبا یکرین جنگ سے ایک انتہائی اہم اور بڑی اپ ڈیٹ سے اس وقت میرے پاس موجود ہیں جناب جو سب سے بڑا امریکہ کا ڈر تھا جو سب سے بڑا اسے خوف تھا آج لگتا یہ ہے کہ اس کا یہ خوف سچ کا سامنا کرنے جا رہا ہے یا مطلب یہ خوف جو ہے وہ حقیقت میں تبدیل ہونے جا رہا ہے امریکہ کو سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ کہیں پر روس کو کہیں سے اتنی بڑی مدد نہ مل جائے کہ وہ الٹا ہمارے گلے پڑ جائے تو جناب خبر یہ ہے کہ روس کو وہ مدد مل چکی ہے اور وہ مدد ملی ہے چائنہ کی صورت میں اور پھر چائنہ کا روس کے ساتھ مل جانا اوویسلی ایک نائٹ میر ہے ایک ایسا ڈراؤنا خواب ہے امریکہ کے لیے کیونکہ یاد رکھے گا میں بڑے عرصے سے یہ کہتا رہا ہوں کہ انٹرناشنل ورلڈ آرڈر تبدیل کرنے کے لیے ایکنومک سیچویشن کے ساتھ ساتھ کوئی ایک ایسا بڑا پھڑا ہوگا جس کے بعد ورلڈ آرڈر تبدیل ہوتا ہے دیکھیں اس سے پہلے بھی دنیا بھر میں جب بھی ورلڈ آرڈر تبدیل ہوا ہے یعنی کہ جو سپر پار ہیں اس کی جگہ کسی اور طاقت نے لی ہے تو اس کے لیے اوویسلی ایک بڑی جنگ ہوتی ہے یا اس طرح کی جو ہے وہ جھڑپ ہوتی ہے ورلڈ وار ون ہو یا ورلڈ وار ٹو ہو پھر کولڈ وار ہو یا اب کی صورتحال ہو تو لگتا ہے یہ ہے کہ یوکرین ایک ایسا پوائنٹ بن چکا ہے جہاں سے ایک ورلڈ آرڈر تبدیل ہونے کے لیے یہ جو کہانی ہے وہ شاید شروع ہو چکی ہے سب سے پہلے سنیے کہا جناب ہوا کیا چائنا کس قسم کی مدد کر رہا ہے چائنیز میزائل اور چائنیز ڈرانز کیا کرنے والے ہیں اس کے بارے میں تفصیلی بات کرنی ہے زرنسکی کے سرنڈر کے بارے میں بات کرنی ہے اور رشین ہائپرسونک میزلز کے بارے بات کرنی ہے لیکن سب سے پہلے جو موسٹ امپورنٹ چیز ہے چائنیز ہیلپ چائنیز مدد چائنیز کی مدد جو ہے وہ آن پہنچی ہے وہ کس طرح سے دیکھیں کچھ دن پہلے کچھ عرصہ پہلے امریکہ کو جب یہ شک ہوا کہ چائنی مدد کرنے والا ہے روس کی اور چائنی اگر اس میں شامل ہو جاتا تو وہ ہمارے لیے بہت ایک بڑا دھجکہ ہوگا جھٹکہ ہوگا اور اس کے بعد شاید ہم اس جھٹکے سے نکل نہیں سکیں گے انہوں نے ایک اعلان کیا اور انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی جسے دا گارڈین نے چھاپا اور ان نے کہا کہ کونسیکوینسز ایف چائنیز ایڈز رشیا ایز ایٹ ہیپنڈ اور وہ کہتے ہیں جناب کہ اگر چین نے مدد کی تو پھر چین کی ایسی کی تیسی پھر چین کو جو ہے وہ اس کے نتائج وقت نہ ہوں گے پھر صرف یہ نہیں کہا ایک جگہ پہ امریکہ نے یہ بھی کہا کہ وہ پنش چائنہ ہم چائنہ کو سزا دیں گے دیکھیں دوسرے ملک جو ہیں وہ کسی بھی ملک کے بارے میں اس طرح کی لینگویج استعمال نہیں کرتے ہیں یہ پنش دا ہٹ کنٹری اور پھر چائنہ جیسے ملک کے لیے اگر یہ جو انہوں نے کیا ہوگا تو اس کے لیے اس کے پیچھے جو ہے وہ بہت بڑی ریزن رہی ہوگی اور بہت بڑا جو ہے وہ اس کے لیے انہوں نے مدد سوچ سمجھ کے یہ الفاظ استعمال کیوں گے پھر چائنہ نے کیا کیا جناب چائنہ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انہیں یورپ میں ہٹ کیا چائنہ کیا مدد کرنے جا رہا ہے وہ سمجھنے سے پہلے دیکھیں چائنہ نے انہیں یورپ کے اندر ہٹ کیا دیکھیں چائنہ اگر روس کی مدد کرتا ہے نا ڈائریکلی اور وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی مدد کر رہا ہے دو طریقوں سے ایکنومک اور ملٹری اس کی ایک خبر میں میں پاس موجود ہے اور وہ یہ گاڑیا نہیں چھا پا تھا چائنہ نے ایکنومک ایڈ ٹو رشیان اور پھر جو ہے نا وہ اس کے نیچے وہ لکھا کہ یو ایس اوفیشل کو اسی چیز کا ڈر تھا وہ اسی چیز کا انہیں فیئر تھا جو چائنہ جو ہے وہ کر رہے ہیں تو چائنہ نے وہ مدد کرنا مدب انہیں مدد بھینا شروع کر دی اور اس کے ساتھ ملٹری مدد بھی ملٹری مدد کے لیے کیا لیکن اس سے پہلے دیکھے گا کہ چائنہ نے کیا کیا چائنہ نے سب سے پہلے انہیں توڑا یورپ کے اندر دیکھیں چائنہ کا انٹرسٹ ہے چائنہ بڑا سیانہ ملک ہے وہ روس کی صدا تراز سیدھی سیدھی لڑائی کی بات نہیں کرتا ہوتا ہے روس کسی اور ذہنیت کا ملک ہے چائنہ دیکھیں اس نے لڑنے سے پہلے اپنی ایکانومی سٹرانگ کی اپنی کرنسی سٹرانگ کی دنیا میں چوتھے نمبر پر اپنی کرنسی کو بنایا جس کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ ہو سکتی ہے اپنے بینکنگ سسٹم کو علاق کیا جیسے یونین پی وغیرہ ہے انہوں نے سویفٹ کا آلٹرنیٹیو نکالا تو انہوں نے اس کی تیاری کی روس نے اس کی تیاری نہیں کی اب چائنہ کے انٹرسٹ بہت زیادہ یورپ کے اندر بھی ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ یورپ کے خلاف وہ سیدھا سیدھا لڑے اور یورپ کے خلاف جو ہے وہ چیزیں بھی دے تو انہوں نے تو یورپ اس کے خلاف ریٹیلیٹ نہیں کرے گا نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے تو چائنہ نے کیا کیا چائنہ نے یورپ کو ملایا جیسے کہ یہ آپ سکرین چھوٹ بھی دیکھ سکتے ہیں چائنہ سیز جرمنی اور فرانس جوائنٹلی سپورٹ پی سٹاک چائنہ نے جرمنی اور فرانس کو ساتھ ملا کے ایک بات ان کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی دیکھئے یہ جو امریکہ ہے یہ یورپ کو لڑوارا ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم یورپ کو لڑوانا نہیں چاہتے ہیں تو آئیے میں ہم یعنی کہ چائنہ فرانس اور جرمنی مل کے پی سٹاک کریں کیونکہ جب بھی انہوں نے چائنہ یہ آہستہ آہستہ یورپین کنٹریز کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھیں امریکہ تو اتنی دور بیٹھ ہے امریکہ کے اوپر کون میزائل مارے گا امریکہ کو امریکہ کو نقصان ہوگا بھی کسی جنگ سے تو کتنا نقصان ہوگا ڈائریکلی آپ کی سرزمین کے اوپر حملے کیے جائیں گے ڈائریکلی یورپ کو نقصان پہنچایا جائے گا تو یورپ کا سب سے نقصان ہوگا اب چائنہ اس بات کو ذہن میں ڈالنے کے لیے جو ہے وہ ان کے جو ہے نا وہ کامیاب ہو گیا تو چائنہ آہستہ آہستہ یورپ کو اپنی سائٹ پر کرتے ہی یعنی کہ جہاں سے سب سے زیادہ انہیں امید تھی کہ ہمیں سب سے بڑا جھٹکا آئے گا سب سے بڑی جہاں سے ہمیں جہاں سے ہمیں ریٹیلیشن ہو سکتی ہے ان ممالک کو اپنے ساتھ کرنا شروع کر دیا اور پھر کیا کیا انہوں نے اب پانچ آئٹمز ہیں پانچ آئٹمز جو کہ روس انٹرسٹڈ ہے سب سے پہلے تو دیکھیں انہوں نے راشن باکس جا رہے ہیں چیزیں جا رہی ہیں اکنومک مدد جا رہی ہے انہوں نے یونین پہ دے دیا اس کے علاوہ ملٹری سپورٹ دیکھیں یہ سیرفیس ٹو ائر میزلز اس کے علاوہ چائنیز ڈرانز اور کل ملاکر پانچ آئٹمز ہیں جو روس ان سے مانگ رہا ہے اور چین بڑی حد تک جو ہے وہ راضی ہو گیا میں دیکھیں اکنومک مدد تو وہ دے رہے اور اب وہ ملٹری یعنی کہ اپنی فوجیں تو نہیں اتھارا لیکن اپنی ملٹری مدد دینے کو تیار ہو گیا ہے سو چین نے یہ جو چھکا مارا ہے وہ دیکھیں وہ بہت بڑا ہے وہ بہت بڑا ہے یہ آپ خبر بھی دیکھ بھی سکتے ہیں رشین آسٹ چائنہ ملٹری اور اکنومک ایڈ سو ملٹری پہلے پہلے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ملٹری سپورٹ دیجئے تو چین کو پتا ہے کہ کل کو جب ہم نے ورلڈ آرڈر میں تبدیل ہی ہونی ہے اور ہم نے سپر پاور بننا ہے تو ہمارا جو سب سے بڑا علائے ہوگا جو سب سے بڑا دوست ملک ہوگا جو سب سے بڑا ہمیں سپورٹ کرنے والا ہوگا انٹرناشنلی وہ رشیہ ہوگا اس لیے وہ رشیہ کو انکار بھی نہیں کر سکتے اس لیے وہ وہاں پر مدد بھیجوارے ہیں دوسری جانب دیکھیں جناب ایک اور سیچویشن دیکھ لیجئے گا ایک اور بہت بڑی خبر سن لیجئے گا خبر یہ ہے کہ زلنسکی صاحب سرینڈر کو بلکل تیار ہو چکے ہیں سرینڈر جو ہے وہ کرنے والے ہیں اب اس کی خبر سنیے جناب وہ یہ ہے کہ جناب آج یہ خبر دیکھئے زلنسکی کالز فرش ٹاکز ایز رشیہ فائرز ہائپر سونک میزلز تو رشیہ نے سب سے پہلے کیا کیا ہے یہاں پر یوکرین کے اندر انہوں نے جو ابھی تک میزائل استعمال نہیں کیے تھے وہ ہائیلی پریسیشن ہائپر سونک میزلز ہیں جو انہوں نے اس کے اوپر فائر کرنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ فائر کر رہے ہیں ان ہائپر سونک میزلز کے فائر کرنے کے بعد زلنسکی صاحب نے کیا کہا زلنسکی صاحب کہتے ہیں آئیے ہم سے دوبارہ بات کیجئے ہم اور وہ ان باتوں میں کیا کرے گا کس طرح سے سرنڈر کرنے جا رہا ہے یہ خبر بھی آپ دیکھ لیجئے گا وہ کہتا ہے نیٹو وانٹ فائٹ رشیہ ڈونٹ وانٹ ٹو جوائن آلائنس یوکرین پریزیڈنٹ کہتا ہے نہ نیٹو لڑے گا نہ ہم لڑیں گے نہ ہم نیٹو کو جوائن کریں گے مربانی کریں ہم پہ رحم کریں تو ایک طرف چائنہ ان کے ساتھ مل رہا ہے تو دوسری طرف جو زلنسکی ہیں وہ پروپرلی پروپرلی سرنڈر کے لیے تیار ہو چکے ہیں وہ پروپرلی سرنڈر کرنا چاہتے ہیں اس کی کال دے رہے ہیں چیزوں کو اس طرح سے بلا رہے ہیں کہہ رہے ہیں اور وہ اس بات کے لیے ریڈی ہیں کہ جناب ہم جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ سرنڈر کو تیار بیٹھے ہیں اب اس کے علاوہ ایک اور چیز آپ سن لیجئے گا بہت سارے علاقوں کے اندر بہت سارے علاقوں کے اندر یعنی کہ جیسے سی آف ازوب ہے ماریو پول ہے یہاں پر جو ہے وہ ان کے میزائل لگ رہے ہیں اور جو میزائل جن کو استعمال کہہ جا رہا ہے ان کا نام ہے کنزہل کز حل میزائل کز حل میزائل یہ کز حل میزائل کون سے ہیں اس کے بارے میں پروپر ایک اور ویڈیو بھی کروں گا لیکن یہ ہائپرسونک میزائل ہیں جنہیں ابھی تک کوئی بھی ایسا ڈیفینس سسٹم بنا نہیں ہے جو روک سکتا ہے جو ان کو روکنے کے قابل ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے سی آف ازوب ازوب سی جو ہے اس کے ساتھ لگنے والے تمام علاقوں کو انہوں نے اس کے ساتھ اوپر جو ہے نا وہ رشن قبضہ ہو چکا ہے رشنہ نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے تو ابھی اور ڈیسا ہو یا کوئی بھی جہاں پہ ان کے کوئی جو پورٹ ہے وہ ان کے قابل میں رہی نہیں ہے سو زیلنسکی is all set for the surrender زیلنسکی is all set to lay down his arms اور زیلنسکی is all set for the apology کہ جناب معفی دے دیں جناب غلطی ہو گئی ہے آئندہ کے بعد یہ نہیں کریں گے تو یہ اس وقتی صورتحالہ چین اور یہ مسئلہ زیلنسکی کے surrender کو لے کے امید کرتا ہوں یہ وڈیو پسند آئی ہوگی اسے شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں اپنے خیال لکھیں خدا حافظ پاکستان زندہ بات